ایک بار کی بات ہے ایک کسی امیر گھرانے کا ایک لڑکا ٹاٹا کی ایک بڑی مہنگی کار آیا کرتی تھی اس سمیں سفاری تو اس سمیں سفاری کار کا بہت فیشن تھا تو ٹاٹا سفاری لے کر جا رہا تھا اور ایک ایسے ہی عام سے آدمی ایک چھوٹی سی کار میں تھے ان کی کار سے سفاری میں ٹکر لگ گئی اور وہ بزرگ آدمی تھے اس جوان لڑکے نے اتر کے بتتمیزی کی کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آپ نے میرے کار میں ٹکر مار دی آپ کو پتا بھی ہے اس کار کی قیمت کتنی ہے آپ دیں گے مجھے اس کا ریپیرنگ کرا کے تو اس نے بولا اس بزرگ آدمی نے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو دے دوں گا آپ کے کون سی کار ہے تو اس نے کہا یہ ٹاٹا کی سفاری کار ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اس کو خریدنے کی تو بولے کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بنوا دوں گا نہیں تو میں آپ کو ایسی ہی دوسری کار دے دوں گا تو انہوں نے بولا تم کون ہو بولا میں رتن ٹاٹا ہوں تو ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے غزل ہے جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے خاموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں اُلفت نہیں نہیں ہے ابھی تکلس ہے گستگو میں ابھی محبت نہیں ہے خاموش لب ہے چھکی ہے پل کے دلوں میں اُلفت نہیں نہیں ہے دیکھیں ایک کام مجھے پتا ہے مجھے یہاں آنے سے پہلے پتا چلا ہے کہ سریندر نگر کے جو عام لوگ ہیں وہ بھی بڑے آرٹسٹ لوگ ہیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی تالیاں ریدم پہ آتی ہے گی نہیں چلیں خاموش لب ہے چھکی ہے پل کے دلوں میں اُلفت نہیں نہیں ہے ابھی تکلس ہے گستگو میں ابھی محبت نہیں نہیں ہے خاموش لب ہے چھکی ہے پل کے دلوں میں اُلفت نہیں نہیں ہے موسیقی 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 کہ آنکھیں بہتھے ہو پہنی صف میں ابھی سے اُڑنے لگے ہوا میں ابھی سے اُڑنے لگے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے آموش نب ہے چھکی ہے پل کے دنوں میں علفت نئی نئی ہے آموش نب ہے چھکی ہے پل کے دنوں میں علفت نئی نئی ہے موسیقی موسیقی آخری شیر غاد قابل ہے غور ہے موسیقی بموں کی برسات ہو رہی ہے بموں کی برسات ہو رہی ہے بموں کی برسات ہو رہی ہے اور جو پرانے بہدور اور جاواز لوگ ہیں وہ سو رہے ہیں بموں کی برسات ہو رہی ہے برانے جاواز سو رہے ہیں غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس کی طاقت نہیں نہیں ہے خاموش نب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نئی 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 ہے خاموش نب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں علفت نئی 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 ہے ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ایک بھائی ہیں مجھے آکے بیک اسٹیج ملے تھے انہوں نے اپنا نام بتایا تھا چندریش گڑوی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ اس غزل کو ضرور سنانا تو ان کی فرمائش ہے اسی بہر پہ مجھے آکے بیٹھے ہیں کچھے آکے بیٹھے ہیں